سبسکرائب کریں آل بارڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل بارڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بھتر اور تندولہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس کام آتا ہے کس کام آتا ہے اس کے علاوہ بھتر کیا ہوتی ہے بھتر کیسی کس کام آتا ہے؟ تو آج میں آپ کو دونوں دیکھاؤں گا بھتر بھی دیکھاؤں گا تندولہ بھی دیکھاؤں گا اور ان کے فوائد بھی بتاؤں گا اور میں تمام معلومات فرام کروں گا تو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور ساتھ والے بیل آئیکان گول آدمی پرس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ ہمیشہ آپ کے پاس نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچتی رہے چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو تندولے کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ تندولہ ہے یہ بھی ایک جڑی بھوٹی ہوتی ہے اور یہ تیتر کے لئے بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے خاص طور پر اگر تیتر کا حضمہ خراب ہو کیونکہ اس کے سافٹ فوڈ کے طور پر بھی کچھ بھی استعمال کرتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ یہ کئی بار شیئر کر چکا ہوں ان کو کھلا چکا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ نے اس کے پتے نہیں کھلانے اوپر یہ بیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا آپ نے یہ توڑ لینے اور یہی آپ نے اپنے تیتروں کو کھلانے یہ آپ تیتر کے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور بڑے تیتر کو بھی کھلا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے آپ سردیوں میں بھی اس کو کھلا دیتے سکتے ہیں آج کل تو اس کا سیزن چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بریق بیج آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سبز بیج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ نے کھلانا ہے کچھ آپ کو سوکا بیج بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے یہ دیکھیں یہ بیج آپ نے توڑ کے اس کو کھلانا ہے میں آپ کو کھلا کے بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کو کھلانا چاہیے تو میں تھوڑے سے توڑ لیتا ہوں اس کے اندر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے تیتر کے چیکس کو کھلا کے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں کھلا دیتا ہوں اور دوست باہر بر یہی کمیٹس کرتے ہیں کہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کس طرح کی آپ نے بھی توڑ لینے ہیں یہ بہت ہی فیدہ مند ہوتی ہے تیتر کے خاص طور پر آج کل کوئی سردی پڑھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بھتر کے بارے میں بتاتا ہوں وہ بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کا بھتر ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو بھتر بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بھتر بھی کہتے ہیں یا اپنی لینگویج ہوتی ہے یا وہ بھی جڑی بوٹی ہوتی ہے چلیئے دوستو میں آپ کو بھتر دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ وہ بھتر بوٹی یہ دیکھیں یہ کالے تیتر آپ کے پاس ہیں اگر دکھنی تیتر ہیں یہ ان کے لئے بہت ہی فیدہ مند ہوتی ہے اور خاص طور پر جب ان کا بیدہ خراب ہو یا حازمہ خراب ہو اور یہ حازمیں کے لئے بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے بعض اوقات جو تیتر ہوتے ہیں ان کا پوٹہ بند ہو جاتا ہے وہ پوٹہ سخت ہو جاتا ہے آپ نے اس کو کھلا نہیں ہے بلکل بریق پر ہی کر کے آپ نے اس کو کھلا دینی ہے یہ اس شیپ کی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو دوست اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک پھول لگتا ہے جو کہ سفید کلر کا ہوتا ہے اگر اس کو توڑا جائے تو اس میں یہ سفید کلر کا ہے جیسا کہ پانی نکلتا ہے جیسا کہ دودھ کی طرح کا وہ حازمے کے لئے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی کچھا ہے یہ تندولہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تندولہ ہے اور ساتھ یہ آپ کو میں نے بھتر بھی دکھا دیا یہ دیکھیں یہ جھڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں یہ کھیتوں میں بہت سانی سے مل جاتی ہے اور کافی دوست یہی کہہ رہے تھے کہ بھتر کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو بھتر کی شکلہ واضح طور پر میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھتر ہے اس کو آپ بریک بریک کٹ کے کالے تیتر کو آپ تیتر کے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر ان سے آپ کوئی ساکھ چیز کھلا چکے ہیں جیسا کہ باجرہ بغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ نے اس کو کھلا دی ہیں تو آپ فورا اگر اس کو بھتر کھلا دیں گے تو ان کا آزمہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ اگر جو چیکس ہوگا سایڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں چیکس بیمار سے لگے ہوتے کیونکہ ان کا پوٹا اور آزمہ خراب ہو جاتا ہے آزمہ ٹھیک کرنے کے لیے یہی بھتر ان کو کھلایا جاتا ہے اور بھتر کو آپ اس طرح بھی کھلا سکتے ہیں لیکن چیکس کو آپ نے بھتر بھریک کر کے قھلانا ہے چلیے میں آپ کو کھلا کے دکھاتا ہوں کہ اس کی طرح اس کو کھلانا چاہیے یہ دیکھیں دوستو میں ابھی تیتر کو کھلانے جا رہا ہوں دیکھیں میں نے دیکھ اس کو کھلا لیا ہے اور میں جا کے ایک پیر میں رپاس کر رہاك میں اسے کھلا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کس طرح دیکھ رہا ہے میں اس کو کھلا دیے خدا بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اگر آپ ان کا حازمہ خراب نہ بھی ہو پھر بھی آپ نے اس کو کھلانا ہے تقریباً آپ ان کو پندرہ دن میں لازمی ان کو بہتر کھلانا ہے بہتر کھلانے سے ان کا تو ایک تو حازمہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اگر پورٹہ باندھو وہ بھی بلکل سیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ حازمی کے لیے یہ ان کو کھلایا جاتا ہے خاص طور پر کچھ دوست ہوتے ہیں وہ کالے تیتر کو بھی کھلاتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں آپ کو کالتی تیتر کھلا کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کھلایا جاتا ہے یہ بہتر ان کو یہ دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کھینچ رہے ہیں ایک طرف دوسرے طرف دیکھیں یہ آپ دو منٹ کے اندر اندر یہ سارا کسارا کھا جائیں گے بہت ہی پسند کرتے ہیں یہ بہتر کو اور تندولہ تو میں نے آپ کو کھلا کے دکھایا جاتا ہے چیکسن میں یہ اب میں بہتر دکھا رہا ہوں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس میشہ نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائیں میں نے یہ ویڈیو اس لئے بنائی تھی کہ کافی دوست فرمیش کر رہے تھے کہ بہتر اور تندولہ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح کا دکھائی دیتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا دل جائیں دوستو کوئی رہنمائی ہو جائیں دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ